اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا متفرق فقہی احکام پر ہماری گفتگو جاری ہے اور جو احکام ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر وہ اگرچہ ایک عنوان مختصر سا ہوتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں سیکڑوں مسائل اور فقہی احکام کے جوابات ہوتے ہیں اب آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قبلہ رخ انجام دینی واجب ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قبلہ رخ انجام دینی حرام ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکروح ہیں انجام دینا اچھا اب دیکھیں قبلہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے اتنی عظمت ہے خانہ کعبہ کی ابھی آپ چل کر آگے جب ہم مسائل بیان کریں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے آپ کو خانہ کعبہ کی عظمت پتا چلی گی کہ کس قدر عظمت ہے خانہ کعبہ کی جس کی وجہ سے اس کی طرف رخ کر کے بعض افعال کو انجام دینا یہ حرام ہو جاتا ہے اس قدر عظمت ہے کہ اسے فقط دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے اور جو کعبے کی طرف دیکھے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی نگاہیں کعبے سے ہٹا نہیں لیتا ہے اور ایک چیز جو آپ اکثر سنتی ہیں وہ کچھ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک اتنی صحیح بھی نہیں ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ کعبہ نظر آئے اتنی دفعہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھے رہیں بجائے اس کی کہ آپ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہیں مختلف لوگوں کو حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو خانہ کعبہ کو انسان فقط بیٹھ کے دیکھتا رہے اور کوئی بھی چیز انجام نہ دے تب بھی اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر پاکستانی ظاہرین باب عمرہ کے پاس اپنی بیٹھاکیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں گروپس بنا بنا کے دردر کی باتیں ہوتی ہیں تو باب عمرہ اگرچہ اس کا نام ہے لیکن ہمارے کعلم شہید علامہ مولانا غلام محمد امینی صاحب قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پاکستانیوں میں مومنین نے باب عمرہ کو باب الغیوت بنا دیا ہے وہاں بیٹھ کے سارے ادھر ادھر کی غیوتیں بیٹھ کر کرتے ہیں تو بجائے کہ انسان ادھر ادھر کی باتیں کرے فقط خانہ کعبہ کو اگر دیکھتا بھی رہے تو اب بھی اس کو نام آمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں خانہ خدا کی زیارت جہنم کے عذاب سے آمان ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس قدر اس خانہ کعبہ کی عظمت اس سے ابھی آپ کو مسائل فقہ جب مشروع ہوں گے تو اس بات کا یہ جو ہم ابھی تمہید اس کی باندھ رہے ہیں کہ اس کی عظمت کے باعث ان چیزوں کا حکم ہے کہیں واجب ہو جاتا ہے اس کی طرف رخ کرنا کبھی حرام ہو جاتا ہے وہ نافعل کو انجام دینا اور کچھ حالات میں تو قرائیت بھی رکھتا ہے وہ ابھی آگے چل کر وہ چیزیں ذکر ہوں گی اور چھٹے امام یہ جملہ رشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا دین کی بقا کی زمانت ہے اس بات میں کہ خانہ کعبہ باقی رہے اور خانہ کعبہ پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس ہوا کرتا تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی اور اس بات کی اس کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے خود خانہ کعبہ کو اشرف حاصل تھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں پیدا ہوئی یہ قابے کے لئے شرف اور فضیلت کا باعث تھا کہ حضرت امیر کی پیدائش یہاں پر ہوئی یہ بھی اس کی عظمت کے حوالے سے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب اس قدر خانہ کعبہ سے محبت فرماتے تھے اس قدر عشق کرتے تھے خانہ کعبہ سے کہ جب آٹھ زلحجہ کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا یا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ امام کا شروعی سے عمر مفردہ ہی کا ارادہ تھا حج کا نہیں تھا جو بھی اس میں بہرالوجہ ہو اور امام عراق کی جانے بازی میں سفر ہو رہے تھے تو سواری پر اپنے بیٹھ کر جب وہ خانہ کعبہ سے دور ہوتے جا رہے تھے تو بار بار مڑ مڑ کر مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے اس قدر عشق فرماتے تھے خانہ کعبہ سے امام حسین کہ ان کے لئے تمام مومنین اور تمام مسلمان جس وقت خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہوں اس وقت علی کا یہ بیٹا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کس قدر ان کے لئے سبر کا یہ مقام تھا تو بہتحال یہ خانہ کعبہ سے عشق کی بنیاد پر یہ سب چیزیں تھیں یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ حرام ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انجام دینا ان میں ایک رفعہ حاجت بھی ہے اور یہ ابھی آگے چل کر اس سے کہ کچھ زمنی مسائل ہم بیان کریں گے کہ جس کی بنا پر یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومنین اس کا بہت سے چیزوں میں خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور جو مسائل فقہ ہیں وہ اس میں ہم بیان کریں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلسلے میں علماء کے دو نظریات ہیں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ فتوے کی بنا پر قبلہ روخ ہو کر رفعہ حاجت کرنا یا پشت قبلہ ہو کر رفعہ حاجت کرنا یہ حرام ہے یعنی فتوے کی بنا پر ہے اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں جن میں آغاز استانی بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان قبلہ روخ ہو کر یا پشت قبلہ کر کے رفعہ حاجت نہ کریں یعنی بعض فتوے کی بنا پر حرام قرار دیتی ہیں اور بعض احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیتی ہیں دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا جائے کہ انسان جس وقت اس کو حاجت اس طرح کی درپیش ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو بلا وجہ کے لیے روکنا یہ کراہیت رکھتا ہے یا یہ ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے عام حالات میں لیکن بعض وقت ایسا مراحل آ جاتے ہیں ابھی فقعی مسائل کے اندر آگے چل کر آپ آغاز استانی کا خاص طور پر یہ نظریہ آپ دیکھیں گی کہ مثلا کر قبلہ وہ جانتا نہ ہو اسے یہ تو معلوم ہے کہ قبلہ روخ یا پشت قبلہ رفعہ حاجت کرنا جائز نہیں لیکن اگر قبلہ نہ جانتا ہو تو کیا رفعہ حاجت کی جا سکتی ہے بہت سے ایسے موارد آتے ہیں عام طور پر گھروں وغیرہ کا تو سلسلہ بھی میں بیان کروں گا یا زمین کے اوپر جب ہم یہ سب ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت کیا مسئلہ ہوگا البتہ عام طور پر جب انسان جہاز وغیرہ کا کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک تو جہاز اپنی ڈائریکشنز بھی چینج کرتا ہے پھر ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ جہاز ہم یہ جو کموڈ وغیرہ جس سمت میں لگا ہوا ہے یہ قبلہ روخ ہے یا نہیں کہیں ہم قبلہ روخ ہو کر یا پوچھتے قبلہ ہو کر تو کہیں یا اس عمل کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو اگر اول تو سب سے پہلی تو چیز کیا ہے اس وقت ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اچھا یہ خالی یہ مسئلہ سب سے پہلے تو یہ دماغ میں رہے کہ یہ صرف جہاز کا نہیں ہے بلکہ یہ ٹرین کا بھی مسئلہ ہے یہ بس کا بھی مسئلہ ہے یعنی تمام اس طرح کی چیزوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت آپ کو قبلہ پتا نہ ہو تو اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ جہاز کے عملے سے دریافت کر لیں کیا ان سے دریافت کرنا کافی ہے اسٹیورڈ سے پائلٹ سے ایر آسٹس سے یا کوئی اور وہاں کا عملے کا کوئی رکن ہے تو عام طور پر آیت اللہ سیستانی نے اپنے بہت سے استفتات میں بات بیان کی ہے کہ وہ اگر کوئی یہ والی بات بتا دیں کہ قبلہ یہاں ہے تو ان کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے یعنی ان کو عام طور پر یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اتنی زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان سے چیز پوچھتے بھی ہیں تو عام طور پر ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور ان کی بات پر اتمنان کر لینا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ زور زبستی شک پر شبہ کے اندر گرفتار نہیں ہونا چاہیے تو عام طور پر جہاز کے عملے سے بھی یہ چیز دریافت کی جا سکتی اب وہ جہاز کا کوئی بھی عملے کا رکون جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا اچھا بعض وقت کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کو قبلہ پتا نہ چلی فرض کر لیتے ہیں کہ اس سے آپ نے پوچھا عام طور پر جو مسلمان ملکوں کی ائرلائنس ہوتی ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے اور جو غیر ملکی ائرلائنس ہوتی ہیں ان کے عملے کو بھی اکثر پتا ہوتا ہے لیکن بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سوال کریں ایک دو اہاں کے عملے سے تو وہ لاعلمی کا اظہار کریں کہ ہمیں پتا نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس وقت پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی اصل مسئلہ یہ ہے آقا شستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مکلف قبلہ نمی دانت نمی دانت نمی دانت بنابر احتیاط واجب برائعو تخلی جائز نیست اگر مکلف قبلہ نہیں جانتا ہو تو احتیاط واجب کے طور پر وہ رفع حاجت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اچھا یہی والا مسئلہ اب آیت اللہ شستانی نے تو اوزو المسائل جامعے کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر مکلف قبلے کو نہ جانتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے مگر یہ کہ قبلے کی شناخت سے ناؤمید ہو جائے اور منتظر رہنا بھی اس کے لئے ممکن نہ ہو یا یہ کہ انتظار کرنا اس کے لئے بہت سختی یا ضرر کا سبب ہو ان باتوں کی ریائت کرنا ہوائی جاز ٹرین کشتیوں میں بھی لازم یعنی آیت اللہ شستانی کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں کہ جب تک کہ معاملہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے یعنی عام طور پر ہوتا ہے نا کہ چلو جہاز میں قبلہ نہیں بھی اگر پتا چل رہا ہے اور حاجت ہلکی پھلکی سی محسوس ہو رہی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلویں کئی وعد میں ایسا نہ ہوگی رش لگ جائے کچھ ہو جائے تو ہم پہلے سے جا کر اور آپ کو سمت تو پتا ہے نہیں قبلے کی وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک یعنی اتنی اہمیت ہے کہ یہ اس کام کو روبہ قبلہ نہ کیا جائے خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے کہ آپ کے لئے احتیاط واجب کی وینا پر اس وقت تک یہ تمام اپنے رفع حاجت کی چیزوں کو روکنا واجب ہے جب تک کہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے یعنی اس وقت تک آپ انتظار کریں تو یہ ایک مسئلہ ہے اور البتہ فرماتے ہیں یعنی تین حالتیں بنیں گی جب قبلہ رخ یا پشت قبلہ رفع حاجت کرنا جائز ہوگا یعنی تین حالتیں کیا ہیں اگر قبلے کی شناخت سے ناومید ہو جائے یعنی آپ نے بڑی کوشش کر لی ایروسٹس سے سٹیورڈ سے مختلف عملے سے بھی پوچھ لیا لیکن قبلہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کتنی دیر انتظار کرتے ہیں کیونکہ اب تو کوئی پتہ چلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے قبلے کی شناخت سے اگر ناومید ہو جائے کہ نہیں اب مجھے پتہ نہیں چل سکتا اس صورت میں اس کی اجازت ملے گی اور اگر انتظار کرنا ممکن نہ ہو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد مثلا جہاز جو وہ ڈیسینڈ کرنے لگتا ہے اس وقت کسی کو باتروم میں جانے نہیں دیتے ہیں وہ لوگ اور کافی آدھے گھنٹے کا تقریباً ایسا پروسیجر ہو جاتا ہے اس وقت تک ہمارے لئے انتظار کرنا ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس صورت میں اجازت ملے گی یا پھر یہ کہ انتظار کرنا بہت سختی یا ضرر کا باعث بن جائے انتظار کرنا بہت سختی یا ضرر مثلا بہت سے بوڑے حضرات ہیں یورینری انکانٹیننس یعنی پشاب عام طور پر ان کا نکل جاتا ہے عام طور پر بلیڈر اتنا ان کا مضبوط نہیں ہوتا کہ پشاب کو روک پائیں یا مثلا پروسٹیٹ وغیرہ کے بہت سے مرد حضرات مریض ہوتے ہیں ان کے لئے ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا تو یا تو انتظار کرنا بہت سختی کا باعث ہو یا ضرر کا سبب بن جائے یعنی ضرر کا سبب انتہائی شدید تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو پھر اس بات کی پھر آپ خیال نہیں کریں گے اور پھر وہ مجبوری والا ایک مسئلہ آ جائے گا اس مجبوری کے مسئلے کے تحت پھر آپ کو رفع حجت کرنے کی اجازت ہوگی یعنی اصلا آغشستانی کا نظر یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ ایسی صورتحال مجبوری والی کیفیات پیدا نہ ہو جائیں یا قبلہ معلوم ہی نہ چل سکتا ہو یعنی آپ بالکل اس سے مایوس ہو جائیں اس وقت تک یعنی آپ نے رفع حجت کو اس وقت تک روک کے رکھنا ہے احتیاط واجب کی بنا پر جب تک کہ یہ مجبوری والا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے تو یہ ایک عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں بس جیسا اے بس وہ جہاز میں گئے اور اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اس مسئلے کی ان کو پازداری کرنا آیت اللہ شبیریہ زنجانی جن کی طرف کیونکہ لوگوں کے دماغ میں بہرحال یہ آتا ہے کہ اس مسئلے میں کیونکہ احتیاط واجب ہے تو کہیں کوئی رجوع والا کوئی مسئلہ پتا چل جائے تو آگر شبیریہ زنجانی بھی اولاً تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہر صورت میں احتیاط کی جائے اور ان تمام سمتوں میں جس میں خانہ کعبہ یعنی قبلہ کا ہونے کا احتمال پایا جاتا ہو ان تمام سمتوں سے احتیاط کی جائے البتہ اگر یہی استرار واری کیفیت آجائے پریشانی آپ کو ہو رہی ہے تو پھر فرماتے ہیں اشکال ندارت پھر اس کے بعد یعنی اس صورت میں جو ہے وہ رفع حجت کی جا سکتی ہے البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے رعایت کرنا قبلے وغیرہ کی تو مکلف کے لیے کیا ہر صورت میں قبلے کی سند معلوم کرنا اور اس کے مطابق اقدام کرنے کی کیا اجازت ہے تو بہرحان انہوں نے فرمایا کہ اگر قبلے کو نہ شناخت کر پا رہا ہو وہ تو اشکال ندارت و تحقیق لازم نہیں ہے یعنی نہ صرف یہ کہ کوئی اس میں اشکال نہیں ہے بلکہ اس میں تحقیق کرنا بھی لازم نہیں ہے یعنی یہ ان کی طرف سے بہرحال ایک ریلیکس مسئلہ ہے آیت اللہ خامنہی کی طرف سے آیت اللہ خوئی آقا سستانی تو دیکھی ابھی جو آپ نے ان کا مسئلہ سونا کہ وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو احتیاط کرنا ہوگی جب تک کہ سخت مجبوری کا مسئلہ نہ ہو جائے لیکن احتیاط واجب تھی آیت اللہ خوئی تو فرماتے تھے کہ اگر مشکوک ہو جائے قبلہ پتہ نہیں کس سمت میں ہے تو فرماتے تھے کہ جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے فتوے کی بنا پر اس کے لیے رفع حاجت کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ وہی چیزے صورتحال پیدا ہو جائے کہ یا تو مایوس ہو جائے قبلے کو پتہ چلانے سے یا امکان نہ ہو انتظار کرنے کا یا انتظار کرنا بہت ہی حرج اور بہت ہی ضرر کا باعث بن رہا ہو نقصان ہو رہا ہو اس کا بیچارے کا بلیڈر پھٹا جا رہا ہو یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس کے ساتھ صورتحال ہو کہ بہت اس کے لیے عذیت کا باعث بن رہی ہو یہ چیز اس صورت میں فقط اجازت ملے گی ورنہ ان کی آگر خوئی کی احتیاطیں واجب بھی نہیں ہے بلکہ فتوہ ہے کہ اس کو اس وقت تک احتیاط کرنا ہے اچھا کیا یہ مسئلہ آپ نے ابھی تو سنا کہ جہاز کا بھی ہو سکتا ہے ٹرین کا بھی ہو سکتا ہے بس کا بھی ہو سکتا ہے کہ عام حالات کا بھی یہ مسئلہ ہے عام حالات مثلا ہم زمین پر ہیں کسی بھی جگہ گئے ہیں اور وہاں پر ایسا مسئلہ پر شاگئے کہ رفع حاجت کرنی ہے تو جی ہاں یہ عام زندگی کا بھی یہ مسئلہ ہے جب بھی آپ کو قبلہ پتا نہ چل سک رہا ہو اس وقت تک احتیاط کرنی ہے جب تک کہ یہ استراری قیفیت نہ پیدا ہو جائے یعنی یہ مسئلہ عام حالات کا بھی ہے یہ فقط جہاز اور ٹرین یا بس سے ریلیٹڈ نہیں اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان مجبور ہو کہ یا تو اسے قبلہ رخ بیٹھنا ہے یا پشتے قبلہ بیٹھنا ہے تو پھر کس سمت میں بیٹھے یا تو اس کو قبلہ رخ بیٹھنا ہے یا پشتے قبلہ ہو کر بیٹھنا ہے اس کے پاس ان میں سے کوئی سا ایک آپشن ہے کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ قبلہ رخ ہو کر بھی احتیاط واجب یا فتوے کی بنا پر حرام ہے اور پشتے قبلہ بھی اگر ان دونوں میں سے کوئی سا ایک آپشن لینا آپ کو ضروری ہو جائے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پشتے قبلہ ہو کر بیٹھے روبہ قبلہ ہو کر نہ بیٹھے احتیاط واجب کی بنا پر اچھا اتنا میں اس میں آپ کو اور بتا دوں بعض اوقات دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات مترجم جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں اس کے کبھی کوار ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کسی ٹائپسٹ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے یا جو ان کی کتابوں کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آقا اس استانے کی توضیل مسائل جامعے جو انٹرنیٹ پر ان کی اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قبلہ روخ ہو کر بیٹھے یعنی بالکل الٹا مسئلہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جبکہ اسی توضیل مسائل جامعے کا جو فارسی ورجن جو اصلی ورجن ہے اس کا اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ پشتے قبلہ ہو کر بیٹھے یعنی بالکل مسئلہ اردو ترجمے میں کسی وجہ سے یہ مسٹیک اس کے اندر آ گئی تو بہرحال اگر ان دونوں میں سے کسی ایک اختیار آپ کو خالی مل رہا ہو آپشن تو پھر پشتے قبلہ ہو کر ہی بیٹھا جائے گا قبلہ روخ ہو کر نہیں البتہ سطر کے ادبار سے یعنی کوئی دیکھنے والا اگر ہے تو پھر اس لحاظ سے پھر ایک مسئلہ کے اندر آتی ہے ایک بات اچھا اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹس کو بنایا ہی قبلہ روخ ہوکے یا پشتے قبلہ ہی بنایا گیا ہو کیونکہ دیکھیں ہر کوئی تو اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ ہم نے تو کربلا اور وہاں پر جو ہوتل موجود ہیں ان تک کے کمروں میں ہر جگہ یہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا یعنی بعض کمرے ایسے بھی دیکھیں کہ جس میں و سی یا کموٹ وغیرہ جو ہے وہ قبلہ روخ یا پشتے قبلہ جو ہے وہ بنائے گئے تھے ظاہر ہے ہر آدمی اس طور پر نہیں ہوتا جو مزدور وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا مثلا لوگ ایسے کافر ممالک میں رہتے ہیں اور ان جگہوں کے اوپر ایسے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں جن میں ٹوائلٹس قبلہ روخ بنے ہوئے ہیں پشتے قبلہ بنے ہوئے تو بحال اس کے اندر پھر یہی ہے کہ انسان اپنے روخ کو اس طرح سے موڑ کر اس کے لئے بیٹھنا ضروری ہوگا کہ وہ پشتے قبلہ یا روبہ قبلہ نہ ہو سکے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو یہ ٹوائلٹ بنی گئے اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو فقی حکم پتا تھا کوئی تو جب پتہ نہیں تھا تو چلو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے اب کون اس کو توڑے گا ہمیں توڑنے کی اجازت ملے گی کہ ہمیں کوئی سیدھا کر کے بنوائے رینٹ والا مسئلہ گھر ہے یا بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے مسائل پیش آتی ہیں بلکہ یہ کہ پھر اپنے رخ کو اس انداز سے موڑ کر بیٹھنا ممکن ہو کہ آپ روبہ قبلہ یا پشتے قبلہ ہو کر نہ بیٹھیں اچھا اب بھی ہم نے کہا کہ آپ تھوڑا انحراف کریں قبلے سے یعنی اسی کموڑ سیٹ پر یا ڈبلو سی پر بیٹھتے وقت آپ کو اپنے رخ کو تھوڑا سا موڑنا منعرف ہونا ہے اس سے قبلے سے کتنا انحراف ہو یعنی دماغ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے رخ کو تو موڑیں لیکن کتنا رخ موڑیں آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں سب سے پہلی تو چیز سارے علماء تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں صدق عرفی میں آ رہے ہیں یعنی لوگ کہیں کہ آپ قبلے سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ کہیں یعنی کم سے کم اتنا آپ کو انحراف کرنا ہے ڈیویٹ کرنا ہے اس پر بیٹھتے وقت صدق عرفی اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ کہیں گے بھئی ہم کیسے پہچانیں کہ صدق عرفی کیا ہے اور لوگ کتنا انحراف کو کافی سمجھتے ہیں کتنے ڈگری کا کاف ہمیں بتائیں ڈگریز میں بتائیں تو آقا سیستانی نے بہرحال اپنے ایک فتوے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹوئنٹی ڈگری کا جو انحراف ہے یہ کافی ہے صدق عرفی کے لیے بیس ڈگری کم سے کم آپ اپنے رخ کو اس سے موڑیں اور ایک اور استفتہ جو ان سے سوال پوچھا گیا تو سوال پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا پندرہ ڈگری کافی ہے ڈیوییشن کے لیے انحراف کے لیے کہ ہم پندرہ ڈگری قبلے سے اٹ جائیں تو آقا سیستانی نے اس میں اجازت دی ہے کہ ففٹین ڈگری کا انحراف بھی جائز ہے یعنی سمجھیں کہ پندرہ سے بیس ڈگری یہ اس میں الاؤ ہے اور ظاہر ہے کہ پندرہ ڈگری سے کم ہوگا تو اتنا معمولی انحراف ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ تو قبلہ روخی بیٹھا ہوا ہے تو بہرحال معمولی ایسا بھی پندرہ ڈگری بیس ڈگری بھی اگر اس سے انحراف ہو کر بیٹھا جائے تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا یعنی ایسا نہیں کہ یہ کوئی آپ کے لیے کہ آپ ایسا مستحاب ہے کہ ایسا نہیں واجب ہو جائے گا کہ آپ کو قبلے سے اس قدر ہٹنا ہے کم سے کم پندرہ سے بیس ڈگری دیویشن قبلے سے ہونا چاہیے اچھا اگر کوئی نابالک رفع حاجت کے لیے خود ہی قبلہ روخ یا پشتے قبلہ بیٹھ جائے کوئی نابالک ہے وہ گیا اور اپنی جو اس کی مثلا ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے بچوں کی پاٹی چیئرز ہوتی ہیں پاٹی سیٹ کہلاتی ہیں ان کی تو اس پہ وہ خود ہی جا کر بیٹھ گیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو قبلہ روخی ہو کر بیٹھ گیا پشتے قبلہ ہو کر بیٹھ گیا تو اس صورت میں بچے کو روکنا واجب نہیں نابالک بچہ اگر قبلہ روخ بھی بیٹھ جائے یا پشتے قبلہ ہو کر بھی بیٹھ جائے اور رفع حاجت کر رہا ہو تو بالے غفرات کے لیے اس کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے بچے کو خود ہی جا کر اس کے اوپر بٹھائیں اور قبلہ روخی بٹھائیں تو یہ بھی جائز ہے البتہ اغشستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خود سے اس کو قبلہ روخ نہ بٹھائیں لیکن اگر بٹھا بھی دیں خود بھی قبلہ روخ بٹھا دیں اس کو تب بھی آپ کے لیے بحرحل حرام نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر ہے اور احتیاط کے مطابق ہے سواب آپ کو ملے گا کہ اگر اس کو پشتے قبلہ یا روبہ قبلہ اسے نہ بٹھائیں رفع حاجت کے لیے بچے کو بھی وہ خود بخود بیٹھ جائے تو روکنا واجب نہیں ہے اچھا دیکھیں بچوں کو ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ عام طور پر اب اس طرح کی بھی چیزیں آگئی ہیں کہ وہ اگر بیٹھ بھی اگر اسے بٹھانے کے لیے اس کے سامنے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھاما دیا جاتا ہے اس کے بیٹھا گیم کھیلتا رہے یا حتیٰ کہ کھانا کھاتے وقت اس کو اس سب چیزیں لگا کے دی جاتی ہیں اس کو ناشتہ کا راتے وقت دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اور رفع حاجت کے لیے بیٹھ رہے تو اس کے سامنے تو اس موقع پر اس کا دھیان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے تو اس اور تاخیر ہوگی یعنی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی اس طرح کی چیزیں یعنی میں ایک بیسی مشورے کے طور پر کوئی فقیق حکم نہیں بتا رہا ہوں لیکن یہ کہ ان چیزوں سے کہا جاتا ہے کہ انسان جو بھی اس وقت کوئی چیز انجام دے رہا ہوں مثلا اس کو فیل کرے اس وقت مثلا اگر کوئی ٹوٹ پیسٹ بھی آپ کر رہے ہیں تو بجائے کہ ادھر ادھر دماغ اپنے دوڑانے کے آپ اس ٹوٹ پر جو ٹوٹ برش ہے اس کے اوپر جو پیسٹ لگا ہوا ہے اس کے فوم کو بھی اپنے موں میں محسوس کریں یعنی حاضر طور پر آپ اس چیز کو جو ہے نا اس دنیا کے اندر رہیں گے ایک خیالی فینٹیسی اور اس کے اندر جو ہے دماغ کو نہ لکے جائیں تو بہرحال بچوں کو اس طرح کی چیزیں سے بچانا چاہئے بچوں کے سلسلے میں لبتا ہے یہ نابالق دیکھئے بہت سے امور کے لیے اس کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے مثلا آپ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ والا مسئلہ ہے یہاں تک کہ اگر نابالق جو ہے حد تک کوئی فقی حکم میں بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ ہم تو ظاہر ہے کہ معمولی سی گندی چیز بھی بچہ اگر موں میں لے رہا ہو تو اس پہ بھی ہم اس کو روکتے ہیں حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق لیکن واجب کی حد تک بسل نہیں کہ نہیں کہ اس کو روکیں ہاں اگر صحت وحت کے حوالے سے کوئی اس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نقصان سے بچانا ہے لیکن اصلا وہ خود سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہم لوگ اکثر بہت سے چیزیں جیسے کوئی روزے دار ہے اور بھول کے کوئی چیز کھا رہا تو ہر شخص دوڑ کے اس کو جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا تو روزہ ہے بلکہ ہے کہ اگر کھاتا ہے تو اسے کھانے دیجئے خاموش رہی ہے یعنی آپ حالت روزہ میں ہے نا وہ تو اور اشتبہ میں کھا رہا ہے اسے بھول گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں تو نابالغ ہے وہ مثلا اگر کوئی نجیس چیز بھی کھا رہا ہوں تو آپ کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے وہ اگر مثلا بغیر وضوح کے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہے آپ کے لیے وہ خود سے اگر مثلا قبلہ روح ہو کے پشتے قبلہ ہو کر رفعہ آجت کر رہا ہے اس کو بھی روکنا واجب نہیں ہے فقی حکام تھوڑے سے الگ ہو جاتی ہیں نابالغ کے ادبار سے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ بھی اس سلسلے میں بھی کھڑے ہو کر پشاپ کرنا مرد حضرات عام طور پر انجام دیتے ہیں اس چیز کو اور ائرپورٹس پر اور ادھر ادھر مہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سے مومنین کو بھی اس تانداز سے دیکھا گیا ہے تو بہرحال مکرو بھی ہے اور مکرو بھی ہے یہ اور ظاہر ایک شدید ناپسندیدہ جو ہے وہ ایک عمل ہے البتہ یہ بھی قبلہ روح نہیں ہونا چاہیے قبلہ روح ہونا یا پوچھتے قبلہ ہونا اس کا احتمام جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور خاص طور پر اس وقت جبکہ چھینٹے وغیرہ پڑھنے کا امکان ہو تو پھر یہ کراہیت جو ہے اور زیادہ موقع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بہت سے مریض حضرات ہیں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں باتروم نہیں جا سکتے ہیں اور بستر پہ لیٹے لیٹے رفعہ حاجت کرنے کنٹینر ان کے لیے لایا جاتا ہے اس طرح سے اور اس میں پشاپ کرتے ہیں خواتین کے ادبار سے بھی کنٹینر جب یہ مسائل پیش آتے ہیں اس وقت لوگو اس کا خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے یہ سب زمنی چیزیں ہیں تو اس موقع پر بھی جبکہ وہ مریض ان کنٹینر کے اندر رفعہ حاجت کرو اس وقت بھی وہ قبلہ رخ یا پشت قبلہ نہیں ہونا چاہیے حتیٰ امکان اپنے رخ کو اس کو چاہیے کہ اتنا موڑے جتنا سے پہلے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تو یعنی فقط یہ نہیں کہ وہ قبلہ رخ لیٹا رہے اور صرف اپنے جسمانی آزا کے ادبار سے ان کا رخ ایسے کرے کہ جس سے وہ قبلہ نہیں یعنی ان کا جو مریض ہے اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا اس کی پشت قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے کم سے کم پندرہ سے بیس ڈگری اس کو مریض کو بھی اتنا ڈیوییشن کرنا اگر اس کے لئے ممکن ہے تو اس کو اتنا ڈیوییٹ کروائے جائے تاکہ وہ قبلہ رخ نہ ہونے پائے عام طور پر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قبلہ رخ یا پشت قبلہ میں انسان نہاتے وقت یا کچھ لباس اپنا اتارتا ہے تو یہ والا مسئلہ لباس اتارنے کا نہیں ہے یعنی قبلہ رخ یا پشت قبلہ ہو کے لباس کہیں پہ بھی اس طرح سے اتارا جا سکتا ہے البتہ جسم کے کون سے حصے رفعہ حاجت کے بعد قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے تو سینہ اور پیٹ یہ قبلہ رخ ہونے کے ادبار سے یا اس کی پشت جو ہے یہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کا سینہ اور پیٹ تو قبلے کی طرف ہو لیکن مثلا رفعہ حاجت کرتے وقت اپنے آزا کو اس طرح سے ایک سمت میں وہ کرے کہ وہ قبلے کی طرف نہیں ہے سینہ اور پیٹ بھی اس کا قبلے رخ نہیں ہونا چاہیے صرف موں کو دائیں بائیں کر لینے سے بھی کام نہیں چلے گا لوگ کہتے ہیں بہت سے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں لیکن اپنے موں کو دوسری طرف کر لیتے ہیں رائٹ یا لیفٹ یہ کافی نہیں ہے یعنی اس میں میار کیا ہے یعنی جسم کا مقادی میں بدن جو جسم کا آگے کا حصہ ہے جسم سینہ اور پیٹ شامل ہوتا ہے یہ قبلہ رخ اس دوران نہیں ہونے چاہیے نہ اس کی پشت ہونی چاہیے تو ایک مسئلہ صرف مردوں کے حوالے سے خواتین کا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ مرد حضرات بھی سنتی ہیں تو بس ایک جملہ کہتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ مردوں کے لیے استبرہ کرتے ہو قبلہ رخ یا پشتے قبلہ یہ ہونا واجب نہیں ہے البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اور ان کے امکان ہو کہ استبرہ کے وقت اگر ایک خطرہ بھی پشتے اگر نکلا تو یہ جو ہے مزید تاقید اور احتیاط اور زیادہ تاقیدی ہو جاتی ہے کہ وہ احتیاط مستحب کی تاقید اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ انجام نہ دے خواتین کے لیے عام طور پر پشتے پشتے پر پشتے پر استبرہ کا حکم نہیں ہے اور اس کے یعنی پشتے پر کرنے کے بعد مکمل طور پر اگر پشتے پر ٹوٹتا ہے مردوں میں یہ ہے کہ اگر وہ استبرہ انہوں نے نہیں کیا ہے اور بعد میں کوئی رتوبت ان کی نکلتی ہے تو پشاپ کے بعد تو اس کو پھر پشاپ ہی سمجھا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا بضو وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا تو پہرہان عورتوں کے لیے پشاپ کے بعد استبرہ کا نہیں وہ مقامات البتہ ہے کہ جہاں قبلہ رخ ہونا مکرو یا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے ان میں ایک ہے شلوار یا نیچلا جو جسم کے اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو پہنتے وقت اس وقت قبلہ رخ نہ ہو یہ مکروح یا ناپسندیدہ اس کو سمجھا گیا ہے اور ازدوائی تعلقات کے وقت اس وقت بھی مکروح شمار کیا گیا ہے نمازوں کے لئے البتہ واجب ہو جاتا ہے ابھی تو آپ نے ایک حرام والے چیز سنی کہ شابو پہ خانہ وغیرہ کرتے ہو رفحاجت کرتے ہو مکروحات آپ نے دو دیکھے اس کے بعد پھر کچھ چیزوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے کونسی نمازوں کے لئے قبلہ رخ ہونا واجب ہے ایک تو یہی نماز یومیاں یا واجب نمازیں جو ہیں آپ کی اس کے اندر قضا نمازیں بھی آ جاتی ہیں ان کے لئے بھی قبلہ رخ ہونا اس میں نماز جنازہ بھی آ جاتی ہے نماز جنازہ کے لئے بھی قبلہ رخ ہونا واجب ہوتا ہے نماز احتیاط آ جاتی ہے جو شکیات وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے اس کے لئے بھی قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے البتہ مستحب نمازیں اگر چلتے پھڑتے ہیں سواری پر پڑھی جاتی ہیں اس وقت قبلہ روح ہونا واجب نہیں لیکن ایک جگہ اگر کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی ہے اور جسم کو کوئی حرکت نہیں ہے نہ آپ سواری پر ہیں نہ آپ چل رہی ہیں تو اس صورت میں پھر قبلہ روح مستحب نمازوں میں بھی ہونا پڑے گا یعنی واجب تمام نمازوں میں قبلہ روح ہونا ہے مستحب نمازیں کے صرف دو مقامات ایسے ہیں جس میں قبلہ روح ہونا ضروری نہیں ہے ایک چلتے پھڑتے اور ایک سواری پر ایک جگہ اسٹل ہو کر اگر پڑھ رہی ہے مستحب نماز تو پھر قبلہ روح ہونا پڑے گا اور اپنے روح کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا اچھا جان بوچ کر کتنا قبلے سے منعرف ہوا جا سکتا ہے نماز کے لیے ابھی تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب رفعہ آجت کے وقت پندرہ سے بیس ڈگری کا مسئلہ بیان ہوا تھا مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جان بوچ کر قبلے سے کس قدر منعرف ہوا جا سکتا ہے دیکھئے جان بوچ کر آغشستانی فرماتے ہیں کہ اگر بلکل قبلہ ٹھیک ٹھیک آپ کو پتہ چل گیا ہے تو معمولی سب انحراف جائز نہیں آپ نے بلکل جو ہے وہ کمپس سے یا کسی اور ذریعے سے جس پہ آپ کو پورا یقین ہے آپ نے ایکزیکٹلی قبلہ دیکھ لیا ہے کہ اچھا یہ ہے تو معمولی سا معمولی سا بھی جو ہے انحراف جائز نہیں آغشستانی کے فتوے میں جان بوچ کر قبلے سے رائٹ یا لیفٹ ہونا چند ڈگری کا انحراف بھی نہیں چند ڈگری کا بھی نہیں البتہ آقا خوئی یہ فرماتے تھے کہ جان بوچ کر بھی سات سیون ڈگریز تک انحراف جائز ہے رائٹ یا لیفٹ سات ڈگری لیکن آغشستانی آغشستانی ویسے تو کہتے ہیں کہ یعنی انسان کو اپنا جو اتمنان ہو جائے کہ یہ قبلہ ہے تو ٹھیک ہے بس وہاں پہ کھڑے ہوکے وہ نماز شروع کر دے اور بالکل اگر اس کو پتا ہے تو معمولی سا انحراف بھی نہ کرے پھر اس سے آغشستانی خوئی فرماتے تھے کہ سات ڈگری کا انحراف جائز ہے اور آیت اللہ عساق فیرز تو پندرہ ڈگری تک جمیناً و شمالاً یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف پندرہ ڈگری کو بھی جائز سمجھتے ہیں لیکن آغشستانی وہ کہتے ہیں معمولی سب انحراف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے اچھا قبلے کے اندر ہر نماز تو قبلہ کے اندر قبلے کی طرف رکھ کر کے پڑھنی ہیں خانِ کعبہ کے اندر چلے جانا یہ خانِ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے ابھی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے بہرحال کہ خانِ کعبہ کے اندر کونسی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کونسی نہیں وہ بھی آگے چل کر آئے گا لیکن بالفرض اگر خانِ کعبہ کے اندر آگئے اور آپ کے لئے جائز ہے وہ نماز پڑھنا تو پھر آپ کسی بھی دیوار کی سمت میں جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں خانِ کعبہ کے اندر آ کر پھر یہ نہیں کہ رائٹ طرف کی دیوار لیفٹ آگے پیچھے یعنی یہ پھر مسئلہ نہیں ہے یعنی کسی بھی طرف رخ کیا جا سکتا ہے اچھا خانِ کعبہ کی یعنی اگر آپ سمجھیں کہ دروازہ کعبہ اور سامنے کی دیوار نکالی جائے تو اندر سے خانِ کعبہ اس طرح سے نظر آتا ہے بعض اوقات کچھ تصاویر کے اندر کچھ خاص قسم کے برطن لٹکے ہوئے بھی اس کے اندر نظر آتے ہیں وہ بہت قدیم چلے آ رہے ہیں اور بہت ابتدائے اسلام میں بھی کفار وغیرہ جو ہیں خانِ کعبہ میں جو ہیں اس طرح کے برطن اپنے پرانے زمانے کے لٹکائے کرتے تھی خیر تو اس طرح سے خانِ کعبہ اندر سے نظر آتا ہے ہم نے ایک زمانے میں جو مدرسے کا فیس بک پیج ہے تو اس میں مختلف سوالات بھی کرتے تھے کہ وہ کون سا مقدس مقام ہے جہاں پر پہنچنا ہر مومن کی دل کی آرزو تو ہے مگر وہاں نماز واجب پڑھنا مکروح ہے یا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے تو لوگ بڑے کنفیوز ہوتے تھے تو اس میں ظاہر ہے خانِ کعبہ آتا ہے اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اختیاری حالت میں واجب نماز خانِ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی البتہ مجبوری میں پڑھی جا سکتی اب مجبوری عام طور پر تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ خانِ کعبہ کے اندر ہی پڑھنی پڑھ جائے نماز لیکن پہرحال یہ کہ عام حالات میں خانِ کعبہ کے اندر جا کر واجب نماز نہیں پڑھ سکتے مستحب نماز البتہ پڑھ سکتے ہیں واجب نماز نہیں پڑھ سکتے احتیاط واجب البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہی کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر واجب نماز پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن مکروح ہیں ثواب کم ہیں یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے عام طور پر لوگوں کی دماغ سے اگر پوچھیں تو کہیں گے بھائی یہ تو بہتی بڑی سعادت ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز آغاستانی تو فرمارے ہیں احتیاط واجب کے طور پر جائز ہی نہیں ہے کہ واجب نماز اس میں پڑھی جائے مصطحب پڑھی جا سکتی ہے مجبوری میں بھی اجازت دیتے ہیں لیکن رہبار معظم اور وہ تو کہتے ہیں مکروح ہے یعنی ثواب نماز کم ملے گا خانہ کعبہ کے اندر اگر اس نے نماز پڑھی البتہ کہتے ہیں کہ مصطحب نماز بہرحال پڑھی جا سکتی ہے اسی طریقہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز کا مسئلہ ہے خانہ کعبہ کی چھت پر اگر انسان پہنچ جائے تو کیا وہ وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے اندر بھی آغسستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ حالت اختیار میں خانہ کعبہ کی چھت پر بھی واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی مصطحب نماز البتہ پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں مصطحب پڑھ سکتے ہیں لیکن نہ اندر اور نہ چھت پر احتیاط واجب کی بنا پر نماز باجب نہیں پڑھی جا سکتی البتہ وہ یہاں پر بھی مسئلہ ہوگا کہ رہبر اور امام خمینی وہ مکرو سمجھتے ہیں واجب نماز کیلئے مصطحب نماز کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے سجدے کے لئے کیا اس کے لئے بھی مثلا نماز میں سجدہ بھول گئے تو اس کے بعد میں بھولے ہوئے سجدوں کی قضا انجام دی جاتی ہے اس کے لئے بھی قبلہ رخونا ضروری ہے البتہ سجدے سحف کو انجام دینے کے لئے قبلہ رخونا واجب نہیں البتہ احتیاط مصطحب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر انجام دیں سجدے سحف کے اندر ہی شرط نہیں کہ قبلہ رخ ہوا جائے البتہ سواد ملے گا لیکن بھولے ہوئے سجدوں کے لئے قبلہ رخونا یہ ضروری ہے اسی طریقے سے کبھی کبر جو قبلہ رخونا ایک تو نمازوں کے لئے واجب ہوتا ہے اور ایک ہے وقت احتیزار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنے کا حکم یعنی مرن یعنی اگر یہ ممکن ہو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں لیکن وہ مجبوری بھی ایسی آ جاتی ہے کہ آج کل ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ ہسپتالوں ہی کے اندر لوگوں کی امبات زیادہ تر ہوتی ہیں بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اس طرح سے انتقال کرے ذرا سی طبیعت خراب ہوتی تو وہ آ لے جاتے ہیں اور وہاں اس بات کا احتمام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مریض کے لوائقین کو کہ یہ اس کا حالت احتظار ہے اب اس کا بیٹ قبلہ رخ کر دیا جائے قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں پاؤں کے تلوے یعنی یہ نہیں کہ اس کا سر قبلہ رخ کیا جائے یعنی اس طریقے سے کہ اگر وہ اس کو آپ جو مرنے والا ہے اسے اگر اٹھا کر بٹھائیں تو اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو تو وقت احتظار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے حتیٰ امکان البتہ اس طرح کی اس کی ٹیوبز لگی ہوئی ہیں اس طرح کی آکسیجن لگی ہوئی ہے کہ آپ کو قبلہ رخ کرنے کے لیے اس کی چیزیں نکالنے پڑیں گی جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے لیکن قبلہ رخ شاید غالباً شیخ مرتضہ انساری ان کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی ہمارے کتنے بڑے مشتہد تھے کہ ایسی بیماری ہوئی تھی جس میں پشاب اور پیخانہ ان کا خارج ہو رہا تھا تو وہ لوگ حالت احتظار آئی تو لوگوں نے ان کو قبلہ رخ کیا اور وہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کو تو پتا ہے کہ فقعی حکم یہ ہے کہ حالت احتظار میں اس کا قبلہ رخ کیا جائے تو انہوں نے اسی حالت میں جواب دی کہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے رخ کو ہٹاؤں کیونکہ قبلے کی طرف رخ کر کے پشاب اور پیخانہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں تو اگر اس طرح سے جسم سے خارج ہو رہا ہے تو اپنا رخ کو یعنی میری ذمہ داری یہ ہے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا تو وقت احتظار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا اس طرح سے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخوں یہ واجب ہو جاتا ہے اور ایسے افراد جو ان احکام کو سمجھتے ہوں وہ عام طور پر گھروں میں ایسی جگہ پہ ہماری اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے مدرسے نے اس کو پرنٹ کیا ہے بعد میرے مرنے کے کام یہ ہے کرنے کے وہ آپ لوگ ضرور لے ہر شخص اپنے پاس ضرور لے کر رکھے اس کو اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں سے آرام سے کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو اسے ڈھونڈنا نہ پڑے تو فوراں نکال کے لائیں تو اس وقت حالت احتیزار میں کونسی دعایں اس وقت پڑھنا مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے کونسی چیزیں اس وقت واجب ہیں وہ سب چیزیں اس کے اندر مرحل وار لکھی ہوئیں تو بہرحال وقت احتیزار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا یہ واجب ہے بعد میرے مرنے کے کام یہ ہے کرنے کے یہ اس کتاب کا ایک منفرد ساک نام رکھا گیا تاکہ آپ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں کہ نہ ان کو یہ والی چیزیں جو ہیں انجام دینی ہیں اچھا یہ تو احتیزار کی بات ہوئی مثلا انتقال ہوگے تو غسل مئیت جس وقت دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی مئیت کو غسل دیتے وقت بھی مستحب یہ کہ اس کو قبلہ رخ رکھا جائے اور اس کو قبلہ رخ رکھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے تلوے قبلہ رخ تلوے کہہ نہیں جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اس کے پاؤں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہے ہیں لوگ کہیں گے ارے بھئی یہ تو بڑی اس کی وہ بات ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہے پاؤں تو قبلے کی طرف کیا ہی نہیں جا سکتے ہیں ابھی آگے چل کر ہم اس پر اور ڈسکس کریں گے تو اس میں مستحب ہے کہ پاؤں قبلہ رخ کیے جائیں اس کی جو اس کو میت کو غسل دیا جا رہا ہے یعنی یہ جو عام طور پر غسل کا جس پر لٹا کے غسل دیا جاتا ہے عام طور پر یہ بھی اس کا حتمام ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی یہ ہے ہماری مساجد وغیرہ یا جہاں جہاں پر اس کا انتظام ہوتا ہے غسل خانوں میں کہ اسے قبلہ رخ ہی بنایا جاتا ہے اس طرح سے مردے کو لٹائے جاتا ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں تو یہ مستحبات میں سے یعنی انسان پر ایک وقت ایسا ہر شخص کے ساتھ آئے گا تو بہرحال یہ کہ اس میں ثواب کر دینے والے کو بھی ہے اور انشاءاللہ مرہوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا کہ اسے قبلہ رخ کیا جائے اس کے پاؤں کے تلویے یعنی غسل دیتے ہو اچھا اس کے بعد پھر جس وقت میت کو قبر میں لٹائے جاتا ہے اس وقت بھی اس کے مقادی میں بدن کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے واجب قبلہ رخ ہونا یعنی اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمر کو مرنے والے کی اس طرح سے لٹائیں چتنا لٹائیں اس طرح زمین پر لٹا کے عام طور پر بہت بڑی غلطی کی جاتی کہ اس کو سیدھا لٹا کے اور اس کا صرف رخ یعنی اس کا صرف چہرہ موڑ کے قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر اس کو قبلہ رخ نہیں لٹائے اور اس کے سینہ پیٹ وغیرہ کا بھی جو حصہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے یعنی اس طرح سے لٹانا ہوتا ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ قبر کی دیوار سے جا کر لگ جائے اور کروٹ سے اس کو لٹائے جائے کہ جسم کے آگے کے حصے وہ اس کے قبلہ رخ ہو یعنی جس طریقہ سے یہ آپ کو اس میں لٹے ہوئے نظار آ رہے ہیں اس طرح سے لٹانا اگر آپ نے چند لٹایا اور اکثر یہ قبرستانوں کے اندر بڑا لڑائی جھگڑے کا بھی بعض اوقات ماحول ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اسی طرح سے ہم نے تو لٹاتے دیکھا ہے سب کو سیدھا سیدھا لٹائیں اور بس صرف چہرہ اس کا موردیں خالی اور مردے کا جسم خراب ہونے کا امکان نہ ہو زیادہ وقت نہ گزرو تو بعض اوقات قبر کو کھوٹ کے اس کو دوبارہ سہی لٹانا بھی واجب ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ جو ہے اس طرح سے اس کو لٹانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو واجب ہوتی ہے قبلہ رخ ہو کے انجام دینا وہ ہے اب بقرائی دانے بھی والی کچھ عرصے بعد وہ یہ ہے کہ جانور کی جو گردن ہے اور یہ جسم کا جو اس کا اگلا حصہ ہے یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے عام طور پر جو ایک بہت بڑی اس میں غلطی ہوتی ہے کہ زبا کرتے والے جانور کی گردن کو لوگ قصائی وغیرہ آسانی کے لیے یعنی اس کو لٹایا اور اس کے بعد اس کی گردن موڑ کے آسمان کی طرف کر دی اور پھر چھوری اس کے پر چلاتے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے اور اگر ایسا کر دیا جائے آلیمن و آمیدن یعنی علمہ نے لکھا ہے کہ آلیمن اور آمیدن جان بوجھ کر اور مسئلے کا علم رکھتے ہوئے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ مذبو اور منہور جو ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے مذبو یعنی جس کو زبا کیا جائے منہور یعنی جس کو نہر کیا جائے جیسے اونٹ ہیں اونٹ کو بھی قبلہ رخ اس کی گردن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کو یعنی آئیے جو خاص طور پر جو ہمارے بکرے اور جو دیگر جانور لٹا کے زمین پر قربان کی جاتے ہیں یہ اکثر و بیشتر قصائی حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس انداز سے قبلے کی طرف اس کی وہ کریں گردن وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کی آسمان کی طرف کر دیتے ہیں گردن کو اور جان بوجھ کے ایسا کیا جائے تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ حرام بھی ہو جائے گا یعنی آل من اور آمدن جان بوجھ کر بھی اور علم رکھتے ہو بھی لیکن اگر صحبہ ایسا ہو گیا مسئلہ ناواقفیت کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو بہرحال پھر وہ جانور حلال رہتا ہے لیکن بہرحال یہ غلطی ضرور ہے اور یہ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ جانور کو صحیح طور پر ہی زبا کیا جائے تو اس وقت بھی دیکھیں قبلہ روخ اس کو کرنے کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے تو اگر جانور کو قبلہ روخ کیے بغیر زبا کر دیا جائے تو ابھی آپ نے سن لیے کہ جان بوجھ کر اگر کیا ہے اور علم رکھتے ہوئے کیا ہے تو حرام ہے اور مسئلہ کی ناواقفیت کی وجہ سے کیا ہے تو پھر وہ حلال رہتا ہے لیکن اس کا احتمام رکھنا چاہیے البتہ اگر یہ سوال آغازستانی سے ایک پوچھا گیا کہ اگر ابھی جانور مکمل زبا نہیں وہ اتر اٹھ کر بھاگ جائے اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پر آتی ہیں اور اسے پکڑ کر زبا کرنا بھی اس وقت بہت مشکل ہو تو اس وقت کیا کیا جائے قبلہ روخ اب نہیں ہو رہا ہے جانور بڑے بڑے جانور بھی ہوتے جواب دیا کہ جانور کو قبلہ روخ کرنے میں اس کے مر جانے کا خطرہ ہو یعنی عادت زبا ہوا ہے وہ تو ایسا نہ ہو کہ مری جائے تو اس وقت جس طرح سے بھی ممکن ہو اسے زبا کر دیا جائے چاہے قبلہ روخ رابی ہو سکے تو اس وقت اگر ہم قبلہ روخ کرنے میں اسے اتنا احتمام کریں گے اس کو پکڑ کوشش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ مری جائے جانور تو اس وقت ضروری ہے کہ بس پھر تو وہ اس کو ویسے ہی زبا کر دیا جائے پھر قبلہ روخ ہونے کی اس وقت شرط نہیں بعض وقت دیکھئے ایک اور چیپی چیز اس کے اندر آتی اور وہ یہ کہ مریض اگر لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو لیٹ کر دیکھئے پہلے تو وہ مسائل اپنے جگہ پر ہیں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے کہ مریض کو نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے کبھی مریض ہونے کے باوجود بھی پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے جس قدر بھی اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے کھڑے ہو کر پڑھے گا پھر اس کے بعد بیٹھ سکتا ہے بڑی تفصیل ہے اس کی وہ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے ابھی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے اور اسے لیٹ کر ہی نماز پڑھنا ہے لیٹ کر ہی نماز پڑھنا ہے تو اسے پھر چاہیے کہ وہ اب اس کو بھی قبلہ رکھوئی ہونا ہے یعنی قبلہ کی شرط تو ختم نہیں ہوگی تو وہ رائٹ یا لیفٹ اس طرح سے یعنی کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھے رائٹ یا لیفٹ اس طرح سے کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھے کہ اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ روح ہوں اب قبلہ جس طرف بھی ہو چاہے رائٹ پر ہو چاہے لیفٹ پر ہو لیکن کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھنا ہے اس کو اگر اس کے لئے نماز لیٹھ ہی کر پڑھنا واجب ہے یا اگر وہ رائٹ اور لیفٹ کروٹ نہیں لے سکتا اور بلکل چت لیٹا ہوا ہے تو پھر اس کو اس طریقے سے قبلہ روخ کرنا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ روخ ہوں البتہ کچھ افراد کو اس طرح سے جیسے رائٹ کروٹ یا لیفٹ کروٹ کوئی بھی اگر اس طرح سے مریض ہے تو کروٹ سے لے کے قبلہ روخ ہو کر کہ اس کے جسم کے آگے کے حصے قبلہ روخ ہوں اس طرح سے اس کو نماز پڑھنا لیکن اگر کوئی الٹا لیٹ کے اس طریقے سے نماز پڑھے گا یہ جائز نہیں وہی سوچ رہا ہے کہ یہ تو قبلہ اس طرف ہے تم اپنے سر کو اس طرح سے رکھوں نہیں پھر اس کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ یہ برخلاف سمت میں جائے اس کے کہ اس کے پاؤں قبلہ روخ ہوں ابھی کیا ہے اس کے پاؤں قبلے سے بلکل دوسری سمت میں ہے مثلا اور یہ جو ہے قبلے کی طرف روخ کر کے نماز پڑھ رہا اس سے نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی اور اس کو اس طرح سے لیٹ کر چت لیٹ کر نماز پڑھنا ہے کمر کے بل کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں اچھا سمت قبلے کو قبلہ کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے کیسے تشخیص کریں کیسے پتہ چلائیں دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود یقین اور اتمنانوں کے قبلہ اسی سمت میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں سارے ہمارے گھر والے اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اتمنان ہوتا ہے کہ سمت قبلہ اسی سمت میں ہے خود یقین یا اتمنانوں کافی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل گواہ کی گواہی جنہوں نے خود قبلہ تشخیص کیا وہ گواہی دیں گے ہم نے تشخیص کیا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے جو ہے وہ گوگل میپ سے دیکھا ہے مثلا یا ان کے کہنے سے آپ کو دو عادل افراد گواہی دیں کہ ہم نے خود تشخیص کیا ہے آپ اس سمت میں نماز پڑھ سکتے ہیں بس ان کی بات کافی ہے چاہے آپ کو شکی کیوں نہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا لیکن عادل افراد ہیں انہوں نے تشخیص کیا ہے آپ کو اگر بتا رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات کو یقین کر لیجئے ان کی بات پر اور اسی سمت میں نماز پڑھ لیں اور تیسری چیز ہے کہ جو بھی علمی طریقے سے قبلہ تشخیص دے سکے اور اس کے کہنے پر اتمنان ہو جائے اگر عادل نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا اس کے کہنے پر ہمیں اتمنان بھی ہو رہا ہے یعنی اگر عادل گواہی نہیں دیں کوئی اور شخص گواہی دے رہا ہو تو اسی ضروری ہے کہ اس کے کہنے سے اتمنان ہونا چاہیے یعنی کوئی اگر بتا رہا ہے اور ہمیں اتمنان نہیں ہو رہا اور وہ عادل بھی نہیں ہے تو پھر اس کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب طریقے نہ ہو جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو اپنے ذن اور گمان کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے ذن اور گمان یعنی زیادہ دل کہہ رہا ہے ہمارا اٹی پرسنٹ دل یہ کہہ رہا ہے گمان ہے ہمارا کے قبلہ اس سمت میں ہوگا خود سے اندازہ آپ نے لگایا تو اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے اچھا کیا یہ ضروری ہے کیونکہ جدید وسائل آگئے ہیں گوگل میپ بھی آگیا ہے اور جناب وہ کمپاس بھی آگئے ہیں اور اور بھی اس طرح کی چیزیں آگئی ہیں اور وہ قبلہ نمہ جو وہ ہوتے ہیں اس میں موبائل فون میں ایپس آگئے ہیں اس کے کیا ضروری ہے کہ ان وسائل کو اختیار کیا جائے تو دیکھیں واجب تو نہیں ہے کہ ان وسائل کو اختیار کیا جائے واجب تو نہیں ہے لیکن ان سے بہرحال مدد لی جا سکتی یعنی گوگل میپ یا سمارٹ فون ایپ جو ہیں آپ کے موبائل فون کے اندر یہ قبلہ کمپاس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی پہلے زمانہ میں دیکھیں ایک شاخص کہلاتی تھی چیز وہ لکڑی جو زمین میں اوقات نماز کو معلوم کرنے کیلئے بھی لگائی جاتی تھی اور قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے کیلئے بھی لگائی جاتی تھی اب تو وہ شاخص اس طور پر نہیں ہوتے پتہ چلانے کیلئے اب تو یہ سب گیجٹس آگئے ہیں اس سلسلے میں تو یا بہت سی جانماز جس سمت میں آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں گوگل میپ کے ذریعے بھی قبلے کا تائین ہو سکتا ہے یا بہت سی جانمازیں ایسی ہیں کہ بیچ میں قبلہ نماز ان کے لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ صحیح طور پر جانماز کو موڑ کر قبلے کی سمت میں کر سکتے ہیں ان سب چیزوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اچھا بعض اوقات دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ نہ چل سکے تو یعنی گمان کسی بھی میں ایسی جگہ گئے کہ ہمیں گمان ہی نہیں ہو رہا کہ قبلہ یہاں ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں یہاں ہے شمال جنوب مشرق مغرب کچھ پتہ نہیں تو پھر گمان بھی نہیں ہو رہا ہے سب جگہ جو ہے سمجھیں 50% ہے ہر سمت کے لیے گمان ہو تو ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تو پھر چاروں سمتوں میں نماز پڑھنی واجب ہو جاتی یعنی ایک ہی نماز ہے اس کو چار سمت میں پڑھیں اچھا ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہمیں زہر و اثر کی نماز پڑھنا ہے تو ہم پہلے زہر پڑھیں اور پھر اسی جگہ اثر بھی پڑھ لیں پھر دوسری سمت میں زہر اور اثر پڑھ لیں پھر تیسری سمت میں نہیں پھر اس میں پہلے زہر کو چاروں سمتوں میں مکمل کریں اور اس کے بعد اثر کو پھر چاروں سمتوں میں مکمل کریں یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم زہر اور اثر ایک سمت میں پڑھ کے پھر اگلی سمت میں جائیں پھر وہاں زہر اور اثر پڑھیں پھر اگلی سمت میں جائیں یہ نہیں اس میں پھر یہ ہو طریقہ کار ہوگا کہ پہلے ظہور کو چاروں سمتوں میں اور اس کے بعد پھر اثر کو چاروں سمتوں میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گمان بھی نہ ہو رہا ہو ورنہ گمان کسی جگہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ قبلہ سمت میں تو بس وہ کافی آپ کے لیے اور اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کہیں پہ بھی گمان نہیں ہو رہا اور شک برقرار رہا ہے کہ پتہ نہیں اس سمت میں اس میں اس میں یا اس میں پھر چاروں سمتوں میں نماز پڑھنا ہوتی کیا قبلے کے تعیون میں مزید قوی گمان پیدا کرنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جی ہاں اس صورت میں کہ مثلا ہم نے سٹیورڈ سے پوچھا ایر ہوسٹس سے پوچھا ان سے کچھ مشکوک سامنے لگا کہ پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں یا وہ خود اتنے قسم کے انہوں نے طریقہ سے نہیں بتایا شک و شبے والی لہجے کے اندر چیز بتائی تو پھر اس صورت میں ان کی بات پر اتمنان نہیں کیا جائے گا بلکہ پھر اس کے بعد مزید قوی گمان پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اپنے گمان کو قوی تر کیا جائے گا یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نہیں واجب نہیں کہ ہم ہمارے پاس موبائل کے اندر ایپ موجود بھی ہے تب بھی ہمارے لیے واجب نہیں کہ لازمی اس کو کھول کر اس کو استعمال کرے ہم کسی سے پوچھ بھی سکتے نہیں کہ پوچھنے پر اگر اتمنان نہیں ہو رہا ہے اور مزید قوی گمان پیدا کرنا ہے قبلے کے تائیون کے لیے تو پھر ان چیزوں کا سہارا لے لینا چاہیے اچھا پھر کبھی یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ طویل عرصے تک اس طرح سے نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ قبلہ کسی اور سمت میں تھا قبلہ تو کسی اور سمت میں تھا ہم تو کسی اور سمت میں نماز پڑھتے رہیں اب کیا کریں پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا اس سلسلے میں پھر علماء نے اس کا ایک اصول بتایا ہے مثلا یہ درمیان میں جیسے آپ کھڑے ہوئیں ہیں یہ جو بیچ میں جو لکیرے سمجھیں یہ آپ ہیں آپ اصل جو قبلہ ہے جو آپ کو پتا چلا ہے آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلا لیں جس طرح سے دی کے دو طرف کے جو حصے ہیں دونوں طرف کے ہاتھ پھیلا لیں اس دوران یہ جو دونوں طرف کا نائنٹی ڈگریز کے اندر رائٹ اور لیفٹ اس میں اگر وہ نماز پڑھی گئی ہے تو وہ نمازیں ساری صحیح ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کر بہت پیچھے کی طرف سمجھیں کہ نائنٹی سے بہت زیادہ آگے معاملہ نکل گیا ہے کسی بھی سمت میں تو پھر وہ تمام پڑھی جانے والی نمازیں باطل ہیں اور ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو صحیح سمت آپ کو پتا چلیے اس میں آپ کھڑی ہو جائیں قبلہ روح ہو کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فل ایکسٹینٹ کے اندر پھیلا لیں رائٹ اور لیفٹ آپ دیکھیں کہ ان ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا وہ نماز پڑھی گئی ہے اگر وہ کہیں پہ بھی ان سمتوں کے اندر نماز پڑھی گئی ہے دونوں ہاتھوں کو اگر پھیلا لیں یعنی سمجھیں کہ یہ آپ جو کھڑی ہوئی ہیں یہ جو ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ اس میں کہیں پر بھی آپ نے رخ پہ نماز پہلے پڑھی ہے تو آپ کی تمام نمازیں صحیح ہیں اور اس سے اگر ہٹ کے بعد پیچھے کی طرف معاملہ چلا گیا ہے یعنی دونوں طرف سے ایک لحاظ سے دیکھیں تو 180 سے بھی آگے چلا گیا ہے دونوں طرف کے 90 میں سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ اور پیچھے کی طرف کہیں آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ پچھلی تمام نمازیں باطل ہوں گی اور ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یہ اس کا ایک اصول ہے اہل سنت کے ہمارے ہاتھ 45 45 دونوں طرف کا اکثر ان کے علماء کہتے ہیں میں نے ویسی معلومات کے حوالے سے ایک بات بتا دی ورنہ ہمارے ہاتھ دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ 90 ڈگریز ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر اندر ہو تو ٹھیک ہے اتنی اہمیت ہے قبلے کی کہ اگر ہم کسی اور سیارے یا چاند پر چلے جائیں وہاں پر ہم قبلے کا تائین کیسے کریں نماز تو وہاں پر بھی پڑھنا ہے چاند پر جا کر بھی پھر وہاں کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ چاند پر جا کر کسی اور سیارے پر زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی یہ چاند کی جگر صورت جو آپ کے سامنے ہے اول تو خیر اب تو یہ بھی کانٹروورسی کے اندر چیز چلی گئی کہ انسان چاند پر گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا مشکوکسی بات ہو گئی ہے تو بہرحال جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اوپر وہ زمین ہے تو اس طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی کہ پڑھنے والے کا رخ زمین کی طرف ہو جائے یعنی یہ نہیں کہ ہم تو زمین سے ہی باہر نکل گئے اور خانے کاپہ تو زمین میں رہ گئے اور ہم تو آسمانوں میں اور سیاروں میں کسی وقت تو کسی بھی طریقے سے وہاں پر آپ کو زمین کی طرف رخ معلوم کر کے زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اور اگر پتہ نہ چل سکے وہاں پر بھی تو چاروں سمتوں کے اندر نماز پڑھنا پڑی گی اچھا کچھ یہ تو واجبات والی چیزیں تھیں کہ جس میں قبلے کا خیال کرنا واجب ہوتا ہے کچھ کام ایسے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب یہ پسندیدہ سمجھا گیا ہے ڈیزائربل ہے اسلام کے نزدیک رکمینڈڈ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر وہ کام کریں واجب تو نہیں ہے مثلا اس میں ایک عمل ہے دعا کرتے وقت جب بھی آپ دعا مانگیں اگر قبلہ رخ ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو اس وقت کی دعائیں جو قبلہ رخ ہو کر مانگی جائیں ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں تو دعا جب بھی کریں کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوا جائے دوسری چیز ہے ذکر خدا کرنے کے دوران جب بھی آپ ذکر خدا کریں مثلا کوئی تسبیح اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتی ہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں تو اور زیادہ یہ رکمینڈڈ ہے کہ پسندیدہ شمار کیا گیا کہ ذکر خدا کرتے وقت انسان قبلہ رخ ہو جائے اسی طریقے سے قرآن کے واجب سجدوں کی ادائیگی کے لئے مثلا سجدہ تلاوت جینے کہا جاتا ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ صرف چار آیات سجدہ ہی ہیں جن کی تلاوت سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے تو ان چار آیات کی تلاوت سے جو سجدے واجب ہوتے ہیں انہیں قرآن کے واجب سجدے وہ قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ انجام دیے جائیں ورنہ کسی بھی سمت میں کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے تلاوت قرآن جس وقت آپ کر رہی ہوں اس وقت میں مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت قبلہ رخ ہو انسان بعض وقت سہن کعبہ میں بھی لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں وہاں تو ظاہر ہے بیٹھنے والا ہر شخص ہی اپنے تین پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی ہو تو تلاوت قرآن کرتے وقت بھی کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائے جائے اسی طرح سے تاقیبات نماز بھی چاہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن تاقیبات نماز کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ انجام دینا یہ مستحب یا بہتر سمجھا گیا ہے کیونکہ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ منعقبہ فی الصلاة فہوا فی الصلاة یعنی نماز کے بعد تاقیبات میں مشغول ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے خود نماز میں مشغول ہو جانا تو اس وجہ سے نماز کے بعد تاقیبات تو وہ بھی قبلہ رخ بیٹھ کر ہی انجام دی جائیں خواتین کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں نمازیں تو پڑھنی ہیں ان کے لیے حرام ہیں لیکن وہ جا نماز پر آ کر بیٹھ جائیں ذکر خدا وغیرہ کریں قبلہ رخ ہو کر اور ان کے لیے بھی ایک حکم اس طرح سے ہے لیکن بہرحال تاقیباتیں نماز میں جتنی جو بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی ویسے تو کسی بھی سمت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تاقیباتیں نماز لیکن مستحبہ کے قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائیں اسی طریقے سے عام طور پر بھی جب انسان بیٹھتا ہے ایسی بیٹھے میں ہم اگر اس میں بھی امکان پیدا ہو جائے بہت زیادہ اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ بیٹھے میں کسی اور طرف رخ کر کے اور آپ کے پاس تو آپ کسی برخلاف سمت میں قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی پریشان ہو جائیں کہ موہ کیوں موڑا ہوا ہے یعنی جب اس کا وہ امکانات ہوں اور کوئی ایسے عجیب چیز نہ سمجھی جا رہی ہو تو آپ بیٹھنے کے دوران بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں تو عام طور پر علماء بیٹھنے میں بھی اس بہت سے علماء کی صیرت میں ملتا ہے کہ اکثر جب بیٹھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں اپنے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ قبلہ رخ ہو جائے تو بیٹھنے کے لحاظ سے بھی ایک علماء یہ اگرچہ احادیث میں تو یہ بات نہیں آئی ہے لیکن علماء کے صیرت میں ملتی ہے کہ مطالعہ کرتے وقت اگر انسان قبلہ رخ ہو جائے تو اس کو مطالب زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں زیادہ اس کا فہم کھلتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ ریڈیو کی جو سوئی ہوتی ہے جب ساتھ گمارے ہوتے ہیں تو جب بالکل صحیح سمت میں آتی ہے وہ تب آواز صاف آتی ہے ورنہ ادھر ادھر ذرا سا بھی اشارہ ہو جائے تو وہ آواز غائب ہونے لگتی ہے تو یہ زیادہ اچھے سگنل کیچ کرتا ہے انسان کا دماغ جب وہ قبلہ رخ ہو جاتا ہے تو مفاہم اور یہ تمام چیزیں چیزوں کو سمجھ میں آنا یہ سب مطالعہ کے وقت اگر ممکن ہو تو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ مطالعہ کے وقت بھی انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ یا کوئی اور بھی اس طرح سے اپنا علمی چیز حاصل کرتے وقت دیکھیں سونے سے پہلے پیشاب کرنا جو ہے یہ فقعی ایک حکم بھی ہے کہ بہرحال یہ مستحبات میں سے شمار کیا گیا ہے اچھا اسی طریقے سے سجدہ شکر کے وقت سجدہ شکر کے وقت قبلہ روخ ہونا ویسے تو سجدہ شکر کسی بھی سمت کے اندر ہو سکتا ہے لیکن قبلہ روخ ہونا سجدہ شکر کے وقت یہ بھی مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا یہ خاتن وہ ہیں جنہوں نے اپنے شہید شوہر کی جب لاش ریسیف کرنے کے لئے گئیں تو پہلے سجدہ شکر کو انجام دیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش ریسیف کی سجدہ شکر کے بے تحاشا مواقع ہو سکتے ہیں کہ انسان اس موقع پر جب اسے کوئی کوئی بھی نعمت یاد آئے اسی وقت سجدہ شکر کرنا یا مستحب روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ آئیمہ معصومین اپنی سواری سے اتر کر سجدہ شکر انجام دیتے تھے لوگ پوچھتے تھے مولا یہ کونسا موقع کہا کہ مجھے ایک نعمت یاد آگئی تھی جو پروردگار نے دی تھی تو میں نے اس وجہ سے سواری سے اتر کر شکر کا ایک سجدہ انجام دیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زوانہ فرماتے ہیں کہ واجب ترین مستحبات میں سے یعنی ضروری ترین مستحبات میں سے سجدہ شکر نمازوں کے علاوہ بھی سجدہ شکر کو انجام دینا ہوتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں مومن نماز کے علاوہ کسی نعمت پر سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے دو برائیوں کو مٹاتا ہے جنت میں دس درجات کو بلند فرماتا ہے تو کسی بھی سمت میں سجدہ شکر ہو سکتا ہے قبلہ روخ انجام دیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اب ایک اور چیز بھی آتی کہ سوتے وقت پاؤں کا قبلہ روخ ہونا بہت سے لوگ اپنے کہتے ہیں کہ پاؤں قبلہ روخ نہ ہوں حتیٰ کہ ہم مسجد نبوی خانہ کعبہ اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر جو ہاں سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بہت سمیٹ کے عرف کے اندر یہ چیز بہت سمجھی جاتی ہے کہ پاؤں ہمارے قبلہ روخ نہیں ہونے چاہییں تو کیا اس موضوع پر پورا ایک لیکچر بہت تفصیلی یہاں پر ہمارے ہو چکا ہے کہ کیا قبلہ روخ ہو کر سونا جائز ہے یہ انٹرنیٹ پہ ہے دستیاب جس کو سننا سن سکتے ہیں جس میں پوری تفصیل بیان کی ہم تو آج صرف یہ اس میں تو زمنان بیان کر رہے ہیں کہ وہ مواقعے جس موقع پر سونا جس موقع پر قبلہ روخ ہونا پسندیدہ یا مستحب سمجھا گیا آگر سستانی سے یہ سوال لکھ کر پوچھا کہ روبہ قبلہ ہو کر جو سوے جاتا ہے کہ پاؤں اس کے قبلے روخ ہو یہ کیا ہے مسئلہ تو انہوں نے جواب دیا مستحب است یعنی سوتے وقت پاؤں کا قبلہ روخ کر کے سونا یہ مستحب ہے سوال چاہ گئے کہ مستحب ہے یہ بہتر ہے خالی انہوں نے جواب دیا وہ قبلہ روخ کر کے سوئے جائے ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کو عرف وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے تو مسئلہ بالکل الٹا ہے وہ جو درس میں جو ہم نے جس کا حوالہ پچھلے ابھی دیا کہ جو یہاں پر دیا تو اس میں تمام وہ چیزیں بیان کی دیں جو عرف جو سمجھتا ہے کہ ایسا ہے جبکہ اس کے برخلاف وہ چیز ہوتی تو آگر سستانی نے باقاعدہ الگ سے اس بات کو اپنے استفتات میں ذکر کیا ہے کہ کام مستحب ہے مستحب ہے کہ اس طرح سے سوئے کہ اس کے پاؤں قبلہ روخ ہونے چاہیں البتہ علماء کے کور گروپ بھی ہے جیسے آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی انہوں نے فرمایا کہ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس صورت اس کو لیٹا یعنی سوتے وقت اس طور پر لیٹے جس طریق سے مردہ قبر میں لیٹتا ہے یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کاروٹ سے لیٹا ہوا تھا کہ جسم کے سامنے کے جو حصے ہیں وہ اس کے قبلہ روخ ہوں یعنی آیت اللہ سستانی یا آقا خوئی کا بھی اس میں رجحان تھا کہ اس طرح سے لیٹا جائے کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ روخ ہو یعنی دائیں کاروٹ سے آیسے لیٹیں یا پسند چلیں اگر بائیں سے بھی لیٹ رہے ہوں کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ روخ ہوں لیکن آقا سستانی تو فرماتے کہ پاؤں اس کے قبلہ روخ ہونے چاہیے پاؤں تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے یعنی آقا ناصر مکارم فرماتے ہیں اس طرح سے لیٹے ہیں کہ ادھر قبلہ ہے اور وہ مثلا کروٹ سے ایسے لیٹا ہوا ہے کہ جسم کی اگلے حصے قبلہ روخ ہو لیکن آقا سستانی کا آپ نے منفرد ایک نظریہ سنا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی طرف ٹانگے کر کے سونے کا کیا حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا اس طرح سونا مستحب ہے یعنی وہی آیت اللہ سستانی والا نظریہ لیکن فرماتے ہیں دنیا کی ایسی جگہوں پر ایسا کرنا ہے اگر قابے کی احانت سمجھا جاتا ہو وہاں اس کام کو نہ کیا جائے یعنی اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو لوگ اس کو آ کر ڈاٹ رہے ہوں اور غصے ہو رہے ہوں کہ دیکھو اس کو بلکل خیال نہیں ہے خانہ قابہ کی حرمت کا تو فرماتے ہیں لیکن ایسی کوئی احتیاط بحرال آغشستانی نے نہیں لکھی ہے لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کہا کہ ان جگہوں پر احتیاط کر لی جائے اس مسئلے میں کہ جہاں پر اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہے لیکن اصل حکم وہی ہے کہ اسی طرح سونا مستحب ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ روخوں اچھا یہ مسئلہ عام طور پر علماء اگر آپ بیان کریں یا کہیں سنیں تو آپ کو ہوگا کہ جناب شاید اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں جبکہ یہ جو اہل سنت کے جو مفتی حضرات ہیں ان کے اس تفتات آپ کو بتا رہا ہوں کہ قابے کی طرف ٹانگ وغیرہ کرنے میں کوئی شرع ممانیت نہیں جو کوئی اس کو حرام کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل دے کیونکہ حرمت ایک حکم شرعی جو بغیر نس کے ثابت نہیں ہوتا اور فرماتے ہیں یہی فتوہ شیخ عبدالعزیز ابن عماز اور صالح الفوزان اور سعودیہ کی فتوہ کمیٹی کا بھی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی عرج نہیں یعنی ان کی ہاں بھی یہ والا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور کچھ ہے داراللوم دیوبند والے وہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروح ہے لیکن یہ حرام انہوں نے بھی قرار نہیں دیا ہے اور جو ان کے فتاوے ہیں اس طرح کے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممانیت کسی حدیث سے ثابت نہیں یعنی اگر کبھی ایسا ہو اور کب مکروح کے ظاہرام ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہمیں برادران اہلی سنت کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے ممکن ہے ایک اعتراض ان کی طرف سے آئے تو آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ہاں بھی پائے جاتا ہے یعنی حرام کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کچھ مقاتے فکر مکروح سمجھتے ہیں اور کچھ بالکل ہی جائز سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ حرام ہونے کا یا ممنوع ہونے کا فتوہ یہ کہیں پہ بھی ان کے ہاں بھی موجود نہیں ایک چیز ایسی ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عبادات کو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انجام دینا ہے تواف کعبہ میں بلکل الٹا مسئلہ ہے اس میں اگر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا تو آپ کا تواف ہی غلط ہو جائے گا تواف اس طرح سے انٹی کلوک وائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بایا کاندھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سمت کی طرف ہونا چاہیے لیکن آپ کے جسم کے جو سامنے کے حصے ہیں وہ تو کعبے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اس میں اگر آپ نے رخ کو ادھر موڑ کے اس سمت میں کر کے کچھ تواف کیا تو آپ کا تواف کا اتنا حصہ شمار نہیں ہوگا اگر کبھی ایسا ہو گیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دھکا لگ گیا آپ کی سمت پوری بدل گئی اور آپ کئی قدموں تک اس ریلے کے اندر بہتے ہوئے چلے گئے یعنی آپ پہ اختیاری ختم ہو گیا تھا آپ کو تو تواف جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے جانا تھا لیکن خود بہت کندہ موڑ گیا اور ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا اور کئی قدم ایسا ہو گیا تو وہ اتنا حصہ تواف میں شمار نہیں ہوگا اب بغیر تواف کی نیت کے آپ پہلے تو اس جگہ کو مارک کر لیں کہ اچھا یہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا فوراں کانے کعبہ کو دیکھ لیں ادھر ادھر کہ کہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور پھر بغیر تواف کی نیت کے اس چکر کو مکمل کر کے پھر اسی جگہ کے اوپر آ جائیں کہ جہاں سے وہ آپ کا رخ تبدیل ہوا تھا اور وہاں سے پھر تواف کو دوبارہ کاؤنٹ کریں یعنی قبل واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایسی عبادت ہے تواف کہ اس میں خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اپنے بائیں کاندھے کو خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو جائے برخلاف تو ابھی آپ نے سنا کہ بغیر تواف کی نیت سے چکر مکمل کریں کیونکہ وہ واپس ریورز گیر تو نہیں لگا سکتی اتنا رش ہے تو آپ گھوم کے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچیں اور وہاں سے پھر تواف کو کنٹینیو کریں یہ ایک مسئلہ آتا ہے اور ایک اور ایک حکم ہے جب خاص طور پر انسان جب ودا کر رہا ہوتا ہے اور خانہ کعبہ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ کے ہر کونے کی سمت میں کہیں پہ بھی اس سمت میں بالکل اس لکیر کو جتنا آگے آپ بڑھائیں اس کورنر کو اس طرف ایک ہر کورنر پہ ایک نماز پڑھنا مستحب ہے یعنی ایک دو رکتی نماز ہر کورنر پہ یعنی چار کورنر ہیں خانہ کعبہ کے تو یہ مستحب حکم ہے کہ اس کے ہر کورنر پر ایک ایک نماز پڑھی جائے رکن یا مانی ہے اور رکن عراقی ہے رکن شامی ہے اور ایک رکن الاسود ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے یعنی یہ چار کھانے کعبہ کے رکون یہ کونے کہلاتے ہیں تو ہر کونے کی سمت میں کہیں بھی دور بھی آپ کو جگہ مل جائے تو اس میں نماز پڑھنا ہر کونے کی طرف یہ مستحب سمجھا گیا ہے البتہ ایک چیز اور جس میں بیان کر دی جائے کہ قبلہ روح ہو کر تھوکنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے جبکہ ظاہر ہے کسی کی نیت توہین کی ہو تو یقیناً حرام ہو جائے گا لیکن ویسے کوئی نہیں ہے یا مثلا ہم ویسی لیٹے ہوئے اور پاؤں ہمارے قبلہ روح ہو گئے تو لوگ پاؤں کو ہٹاتے ہیں جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس طرف لیٹتے وقت اور نہ ہی قبلہ روح ہو کر اگر کبھی کوئی انسان تھوک وغیرہ رہا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مکروح تک نہیں البتہ ایک آخری مسئلہ اس میں اور ایک ایسی جائے نمازوں کے بارے میں جس پہ خانہ کعبہ یا معصومین کی کوئی روزے کا گمبت بنا ہوا تو آقاستانی نے فرمایا جائے نماز پہ روزوں کا گمبت یا خانہ کعبہ کی تصویر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر خانہ کعبہ یا روزے کے احترام کے منافع بیعدبی سمجھا جا رہا ہے تو اس پر بیٹھنا اس پر پاؤں رکھنا اتنے جائز نہیں ہوگا یعنی ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی تصویر جا نماز کے اوپر بنی ہوئی ہے آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن لوگ عرف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اس کے پر پاؤں رکھ رہے ہیں یعنی اس طرح سے کیا آپ خانہ کعبہ کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عرف میں یہ توہین سمجھا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ صرف ہم نے قبلہ رخ ہونے کے سلسلے میں کتنے ضمنی احکام جو ہیں وہ آپ کے خدمت میں سارے ایک جگہ جمع کر کے پیش کیے